اسلام علیکم ایوریون آج کی ریسپی ہے کڑی پکوڑا اور اس میں سب سے اہم انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے بیسن گرن پلار سب سے پہلے سٹیپ اون میں بنانے کے لیے بیسن بیسن چاہیے 1.5 کپ 1.5 کپ بیسن میں سب سے پہلے ہم پالک سپینچ 1 کپ ایٹ کریں گے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوں گے انینز 1.5 کپ فریش کورینڈر 1.5 کپ گرین چیلیز جو ہیں وہ دو سے تین ہمیں چاپ چاہیے ان کو باری کٹ لیں اور اس کے ساتھ ہمیں سوری میتھی فینیو کیک لیفز جو ہے وہ ہمیں ون ٹیبل سپون چاہیے اس کے بعد ہمیں چاہیے سفیز زیرہ ون ٹی سپون کورینڈر پاورڈر ون ٹیبل سپون اور ریڈ چیلی پاورڈر جو ہے مرچیں اور کرچ چیلیز دونوں جو ہیں ایک ایک چھوٹی چمچ ون ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون آپ کورے بناتے ہوئے جو اس میں سبسیاں ہیں آلو یا پالک وہ اپنی مرجی سے کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں سالٹ اپنی پساند کے مطابق ایڈ کر دیں اور آلو ہمیں چاہیے پوٹیٹوز ون کپ سمال پیسیز میں کٹے ہوئے اب ان سب انگریڈینٹس کو تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اچھی طرح مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس کو تھرٹی منٹس کے لیے رکھیں تھرٹی منٹس کے بعد آپ آئل کو گرم کریں اور پکوڑے تل کر رکھ لیں ایک چھوٹی سی ٹپ جب بھی آپ پکوڑے تلیں یا کوئی بھی چیز فرائی کریں تو آپ کینڈر ضرور آن کر لیں اس سے سمیل جو ہے پورے گھر میں نہیں پھیلے گی اور آپ کے کپڑوں میں بھی سمیل نہیں جائے گی پکوڑوں کو آپ نے بہت زیادہ تیز آنچ پر یا بہت ہلکی آنچ پر نہیں فرائی کرنا اس طرح آئل اس کے اندر جذب ہو جائے گا اب ہمیں سٹیپ ٹو کیلئے سب سے پہتے دہیں چاہیے یوگرٹ ون کیجی ٹو پوائنٹ ٹری پاؤنڈ ایک کپ ویسن اور یوگرٹ جو آپ نے لیا ہے ون کیجی ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں اب آپ ملک پین لیں اس کے اندر آپ ہاف کپ آئل گرم کریں اور اس میں ہاف کپ کٹے وئے ہانینز ڈال کر ان کو پھرائی کریں اس کے لئے ہمیں گالی چاہیے ون ٹیبل سپون جنجر فاپ ٹی سپون لائٹ گولڈن جب انیونز ہو جائیں تو اس میں اپنے گارلک اور جنجر ایڈ کرنا ہے ادرک اور لیسن کا پیسٹ اب ہمیں جو سپائسیز چاہیے اس میں کوریانڈر پاورڈر ہے ون ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون ریڈ چیلیز صرف مرچے ون ٹیبل سپون یہ جو کرشٹ ریڈ چیلیز ون ٹی سپون یہ میں نے گھر میں کھائن کی ہے فریش جب آپ دیکھیں کہ انیونز جو ہیں وہ لائٹ گولڈن ہو گئے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر یہ سب سپائسیز جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں اس کو آپ ایک سے دو دو منٹ پکائیں جب مسالہ چی طرح سے تیار ہو جائے اور وہ آئل چھوڑ دیں تو آپ اس میں یوگرٹ اور بیسن والا مکسٹر جو ہے جو آپ بلینڈ کیا تھا وہ ایڈ کر دیں اور اس کے ساتھ ہی آٹھ سے دس کپس جو ہیں وہ پانی کے ایڈ کر دیں کڑی کو آپ نے تیس سے چالیس منٹ تک میڈیم ہیٹ پر پکانا ہے اور ایسا حساب نوٹ کریں گے کہ یہ تھک ہونا شروع ہو گئی ہے اب آپ اس میں پکوڑے ایڈ کر دیں پکوڑے آپ نے تھنڈا کرنے کے بعد ایڈ کرنے ہے اب ہمیں تڑکہ لگانے کیلئے سب سے پہلے انیونز باری کٹے وے ان کو آپ آئل میں فرائی کر لیں اس میں آپ نے پانچ سے چھے سرخ ثابت مرچے ایک داچینی کا ٹکڑا اور ون ٹی کڑی پکوڑا کڑی ڈش ڈش میں نکار لیں اور اس پر آپ کسوری میتھی اس کو سپرنکل کریں گرین پوری انڈر سبز دھنیا اس پہ ڈال کر آپ نے جو دھڑکا بھی تیار کیا ہے وہ گرم گرم اس پر ڈال دیں سر کرنے سے پہلے اس کو سبز مرچے اور دھنیا جو ہے بری کٹ کر اس کے ساتھ گانش کریں سب سے انڈ میں آپ اس کو گرم مسالے کے ساتھ گانش کریں اور اس کو گرم روٹی یا رائس ابلے رائس کے ساتھ سرب کریں جی تو ہماری مزیدار سی کڑی پکوڑا تیار ہے مزیدار 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 ایسے ایسے ہی رہتا کڑی پتہ جو ہے اس کو فریز کرنے کا طریقہ جو ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا ہے اور ہلدی لائف کے لیے آپ کو ورک آؤٹ تضرور کرنا ہے تینک یو فر وچ می ویڈیو سٹے ہلدی سٹے پیس ٹیک کیر